میں دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد انتھک خطیب بیبار امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے آپ سے ہم کلام ہو جناب حضرت مولانا عبد الرشید حجازی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھ جو بھئی اسلام لیکن فوری بیٹھ جاؤ کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے ان الحمد للہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ معزز علماء بزرگو بھائیو دوستو عزیزو یہ جو دو سائد پہ کھڑے ہیں فوری طور پہ بیٹھ جائیں میں چند منٹ آپ کے محبوب خطیب اور آپ کے درمیان حائل رہوں گا خواہش اور کوشش ہوگی میں اصل مدعا پہ بات کرنا چاہتا ہوں حسب عادت حسب روایت کہ ہم یہ خلافت راشدہ کانفس کیوں کرواتے ہیں آج اس کی اہمیت اور ضرورت پہلے سے بہت بڑھ گئی ابھی آپ نے شیخ محترم کا خطاب سمات فرمایا ماشاءاللہ اصحاب رسول کی عظمت منقبت فضائل محاسن محمد پہ جامع جاندار شاندار انہوں نے خطاب فرمایا ہے چند محمد چودویں دا صحابی سارے تارے نے صدیق عمر عثمان علی سانو بہت پیارے نے جنا مومن ہو کے آقادی محفل وچ وقت گزارے نے اس سب خدا دے پیارے نے تے جنت مالک سارے نے اسی کہنے ہاں صحابانوں کوئی مندہ ہرگز بولے نہ اے جرم کما کے اپنے نہیں کوئی دوزخ دادر کھولے میں نے چاروں کا نام لیا ہے حضرات خلافت راشدہ الا منحاج نبوہ آج وقت پاکستان کے ملک میں اس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے میں بڑے عدب سے کہنا چاہوں گا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں غریب کا چولہ پجھ رہا ہے قریب زندہ درگور ہو رہا ہے بجلی کے بلوں نے قوم کو بلوں میں گسیر دیا ہے اور مہنگائی کی چکی نے پیش کے رکھ دیا ہے امن آمان سکون چھین لیا ہے مواشی مستحقم ہونے کی بجائے معیشت ہمارا گلہ گھونٹے جا رہی ہے امن نام کی شین نظر نہیں آتی کہیں دہشت گردی ہے کہیں اور کوئی معاملے ہیں کہیں گھروں سے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے معلوم تک نہیں کئی کئی مہینے کہا جاتے ہیں میرا دیش کہا جا رہا ہے حالات کدھر جا رہے ہیں یہ کوششیں مانگ مانگ کر کشکول لے کے در در پہ گھر گھر پہ جا کے وطن عزیز کا خادم کہلانے والا پرائے منشتر جھولی پھیلائے ملک ملک میں پھر رہے اس لیے آج خلافت راشدہ کانفز کا پیغام اس حوالے بھی سی ضروری ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے وزیر آزم جواہر لال نہروں نے کہا تھا اگر کسی نے اصول حکمرانی سیکھنے ہو تو وہ عمر فاروق کی حکومت سے سیکھ لیں حضرات آج بدنسیبی یہ ہے ہم اس راستے سے دور جا رہے ہیں خلافت راشدہ کانفز کے ذریعے ہم وطن عزیز کے عوام سے لے کے حکمران تک یہ میسج اور پیغام دینا چاہتے ہیں خلافہ راشدین کون ہیں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق منتو اڈی اڈیق سیدنا ابو بکر صدیق ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق ابھی آپ نے سمات فرمایا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہوں نے مشن نبوت کو قائم رکھا ختم نبوت کے پرچم کو لہرایا اور ختم نبوت کے منکرین کا صفایہ کیا حضراتِ زی وقار وہ ابو بکر صدیق آج جو آئے کریپشن کے الزام دوسرے پہ کریپشن کے الزام رشوت ہمارے ملک کو چاٹ رہی ہے اب اسے جرم نہیں سمجھا جا رہا جو چاہے جیسے چاہے کھلے بندوں نیچے سے لے کے اوپر تک عام آدمی نہیں بدنصیبی ہے یہاں ایک بڑے سوپے کا پرائے منسٹر بھی اپنے بھائی کو بڑے ہوتل میں ٹھہرا کر فائلیں تقسیم کریں دو دو کروڑ میں فائل پہ فیصلے ہوں پھر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراک سے کیسے معاملے حل ہو سکتے ہیں حضرات امن امہ کی صورت حال آپ کے سامنے ہے صدیق کون خلیفہ تھا وہ ابو بکر صدیق جن کے اہل خانہ نے کہا بابا میٹھی شیخ کھانے کو جی چاہتا ہے وہ بیت المال سے سادہ دو سوٹ لیتے تھے جھوٹا سادہ کھانا عام مسلمان کے برا پر تھا فرمایا مسلمانوں کے بیت المال میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان کا امیر عللے تللے اڑائے گھر والی بڑی سمجھ دار تھی تھوڑا تھوڑا چھٹکی چھٹکی آٹا چند دن بچایا اور پیسے جمع کیے پتا چلا جنابِ صدیق کو کہا کیسے بچے کہا چھٹکی چھٹکی آٹا بچا کر کیے فوری بیت المال کے خزانچی کو بلایا کہا یہ پیسے خزانے میں بیت المال میں جمع کر دو اور ہمارے گھر کے راشن سے آئندہ ایک چھٹکی راشن کم کر دو اگر پندرہ دن چھٹکی راشن کم ہونے سے گزارہ چل سکتا ہے تو آئندہ بھی چل جائے گا کون خلیفت المسلمین ہے کون سربراہ ہے کون حکمران ہے آج دنیا سے جانے لگے میری آپ کی ماں ام المومنین سیدہ آئشہ طیبہ تاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے کہا بیٹی میں نے سوا دو سال مسلمانوں کے پیت المال سے کچھ لے کے کھایا ہے دو اونٹ میرے پاس ہے ایک لونی میرے پاس ہے مجھے ایک چادر میرے پاس ہے یہ عمر فاروق تک پہنچا دینا وہ ابو بکر صدیق جو دنیا سے جاتے ہوئے بیٹی سے کہتا ہے بیٹی میں فوت ہو جاؤں میرے کفن کے لیے بازار سے نئی چادریں نہ خریدنا مجھے ان دو چادروں کو دھو کر ان میں دفنا دینا میں نے مٹی میں جانا ہے نئی چادریں ہوئیں تب بھی پرانی ہوئیں تب بھی حضرات خلافت راشدہ تانفذ ہم کیوں کرواتے ہیں پھر میں ایک فکرہ کہنا چاہوں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق جو مرابع پیمبر ہیں جو نبی نے مانگ کے لیا تھا وہ عمر فاروق جب آئے تو اسلام پہ اللہ پہار لے کے آئے ان کا دور حکومت دس سال کے قریب تھا اور سچی بات ہے اللہ نے اسلام کو روج بخشا کونے کونے تک اسلام پہنچا اور عمر فاروق کے روب و دب دبے کا یہ عالم تھا کہ یمن سے کچھ لڑکے مل لے آئے کہا ہم نے امیر المومنین سے ملا ہے کسی نے کہا وہ سامنے کھجور کے درخت کے نیچے پتھر کا سرہانہ بنا کر زمین پہ لیٹا ہوا مومنوں کا امیر ہے انہوں نے کہا ہم نے اس سے نہیں ملا ہم نے اس سے ملا جس کا نام سن کر کیسروں کی سرہ پہ کب کب ہی تاری ہوتی ہے لرزہ تاری ہوتا ہے کہا یہی ہے کہا بھائی امن اس امیر سے ملنا ہے جو کافروں کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرائیں جو پوجہ عمر کی فوجیں آ رہی ہیں کہا یہی ہے کہتے چاروں نہ چار قریب گئے سوئے ہوئے عمر کا روب اتنا تھا ہم کب کپانے لگے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رات کو گردش کر کے پتا کرتے تھے کہ ان جھومپڑی میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو رات بھوکا سو جائے آج گریب مر رہا ہے چولے بجے ہوئے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ خلافتِ راشدہ کا نظام ہماری بیماریوں کا علاج ہے اور حضرات پھر تیسرے خلیفہ جب عمر فاروق کو شہید کی یاد گیا ملتِ کفر نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا اب کوئی سنبھالہ نہیں دے گا عمر جیسا جری قوی اور پہادر کون آئے گا اللہ نے جنابِ عثمان جو دامادِ نبی ہیں ہم ذلفِ علی ہیں رفیقِ شیخین ہیں خالوِ حسنین ہیں غنی و ذنو رین ہیں قاملِ الحیاء والایمان ہیں جاملِ قرآن ہیں سیدنا عثمان ابنِ افان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آج سالہ دورِ حکومت مراقش اور مجودہ لیبیہ تک ترقی کرتے ہوئے مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے جہاں علاقے فتح کیے وہاں لوگوں کے دلوں کو بھی فتحہ کرتے چلے جائے حاسدین بھی بڑھتے چلے گئے حضرات پھر چوتھے خلیفہ سیدنا حیدرِ قرار کا زمانہ آیا وہی سادشی گروہ جنہوں نے عثمان ابنِ افان کو شہید کیا تھا انہوں نے سیدنا حیدرِ قرار کو چین سے کام نہ کرنے دیا مگر میں علا وجل بصیرت کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی نظام ہے کوئی نظام ہے تو وہ خلافتِ راشدہ کا نظام ہے میں آج خلافتِ راشدہ کانفنس کے حوالے سے اس اجلاس میں وقت بچاتا ہوا وقت بہت زیادہ ہو گیا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ملک کو بچانا ہے غربت کو مٹانا ہے معیشت کو بچانا ہے وطنِ عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنانا ہے گہشت گردی سے چھٹکارہ کرنا ہے اور وطنِ عزیز کو باقی ملکوں میں عزت کا مقام دینا ہے آؤ اسلامی نظام لاؤ خلافتِ راشدہ کا نظام لاؤ کونین کا رب گوا اس میں وہ عظمت ہے شام سے واپسی پہ عمر فاروق ایک جگہ پہ رکے جنگل میں بڑیا اپنے جھومپڑے میں بیٹھی آگے بڑھ کے سلام کیا قد بھی پڑا تھا جوانِ رانہ بھی تھا روب و تب دبا بھی اللہ نے بہت دیا تھا چھٹکے ماں کا پیار لیا اور کہا امہ جی کیا حال ہے امہ جی کیا حال ہے ماں سے ستی ہوئی کہہ لگی عمر دی جان نو رو رہی عمر کی جان کو رو رہی ہوں کھبرائے کہا ماں خیر کہا عمر سربراہ ہے اور بڑا جری اور قوی سربراہ ہے میں جھومپڑی میں خوار ہو رہی کہا بھی امہ عمر کو اطلاع دی یا کوئی درخواست بجوائی یا کوئی پتا کیا ہے کہا بیٹا اگر عمر کو اپنی ریایہ کے کسی جنگل میں بسنے والی بڑیہ کی فکر اور علم نہیں ہے تو اسے حکومت کرنے کا شعب کیا پڑا ہے یہ اس کی جمع داری ہے اسی لیے رات کی تاریکی میں کش کرتے ہوئے جب ایک بچے کو روتے ہوا سنا عمر فاروق نے کہا اس کو چوب کرو جب تین بار رویا ماں نے کہا جاؤ بھئیہ اپنا کام کرو ہمارے امیر عمر نے بچے کا وزیفہ اس دن سے جاری کرنے کا حکم دیا ہے جب وہ روٹی کھانے لگ جائے حالات کمزور ہیں دودھ چھوڑا رہی ہوں روٹی کھائے تاکہ وزیفہ لگ جائے ابن اوفر ماتیم ان کے ہمرا تھا اتنے گبرائے کہ فجر کی جماعت میں قرآن پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہچکیاں لیلے کے قرآن پڑھا فجر پڑھنے کے بعد آدھر کر دیا کہ نہ جانے کتنے بچے عمر کی جان کو روتے ہوں گے آج سے جب بچے کی ولادت ہوگی اسی دن سے اس کا وزیفہ جاری کر دیا جائے گا حضرات امن چاہتے ہو خلافت راستہ کا نظام لائیے شکون چاہتے ہو خلافت راشدہ کا نظام لائیے میں سلام محبت پیش کرتا ہوں اپنے مخدوم محترم محبت حضرت علامہ ارشاد حق حفظ اللہ تعالی براہ اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائے دیر تک ان کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان کی پوری ٹیم کو محبت براہ سلام کہتا ہوں آپ نے امت اور قوم کی دختی رگ پر ہتھرہ کر ایسے موضوع کا مستقل انتخاب کیا ہے جو میرے ملک کی بیماری کا علاج ہے جو میرے ملک کی بیماری کا علاج ہے امن چین ہونا نہیں ہٹنی تباہی نہیں جنہ چر ہوئے کی حکومت الہی نشنا